ایسا نہیں حالات ایسے حالات نہیں ہیں فرضے کفایا یعنی چند لوگ کر رہے ہیں آج تو موٹے موٹے مرگے کھلا کھلا کر کے ہم نے فوجیوں کو جمع کر رکھا کہاں بیرکوں ہیں سفا سوا کے اور جنہیں نانے شوینا جو ایشارے بیرک مانتے ہیں تو وہ ان کو جہاد کے لئے آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ موٹے کب کم آئیں گے وہ موٹے بھینس جو بیٹ بیٹ کے کھا رہے ہیں مچھڑ والے یہ کب لڑھیں گے ہم مر جائیں گے کڑ جائیں گے کس کے لئے لڑھیں گے یہ مجاہد نہیں ہیں آج یہ حالات ہیں اس لئے یہ دنیا فتن و علم سے بھری بھی ہے حقیقتوں کو سمجھو جذبات سے اسلام کو بدرام نہ کرو عواضف سے اسلام کو بدرام نہ کرو یہ شرط ہے کہ ماں اور باپ کی اجازت ضروری ہے اور نمبر پانچ اور آخری رکن یہ ہے کہ امام وقت یا خلیف وقت جو ملک کا سربراہ ہے اس کی اطاعت تو فرمبرداری کرنا اس کی فرمبرداری کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اگر کسی کو اس کا خلیفہ اس کا امیر مسلمان کا اسے ناپسند ہے تو اس کے اوپر وہ سبر کرے سبر کرے اس کے اوپر اس کو آجل ملے گا اور اگر کسی نے من خرجا من السلطان شبرن اگر مسلمانوں کے کسی بنائے ہوئے حکمران کے حکم سے اگر کوئی ایک بالشت بھی باہر نکلا اور وہ مر گیا تو ماتمیتتا جاہلیہ وہ حرام کی اور جاہلیت کی موت پرے گا وہ جہنم میں دیا وہ کہاں جائے گا ہاں مملکت سعودی عربیہ الحمدللہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر ہم اور آپ جس مقصد کے لئے آئے ہیں اپنے مقصد حاصل کر رہے ہیں یہاں پر ایسے فتنے بازیاں نہ کرو یہاں کے عمران یہاں کے حکمران کے اگر تم ان کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر یاد رکھو تمہیں گناہ مل رہا ہے اس کا کیونکہ ایک تم اسلامی سربراہ کے ملک کے اندر موجود ہو تم نے سائن کی ہے جب تم نے ویزے اسٹرانپ کروائیں تو تم نے یہ سائن کی ہے کہ تمہارے ملک کا جو نظام ہوگا ہم اس نظام کے تحت اپنی زندگی جب تک رہیں گے گزاریں گے اس کے خلاف ہم نہیں کریں گے اگر تم یہاں آ کر کے فتن و فساد پر پا کرو گے اگر یہاں آ کر کے یہاں کے مسلم جو قرآن و سنت کے نافذ کرنے والے ہیں جو بھی ہیں الحمدللہ ہم یہ نہیں کہتے مکمل پھر بھی الحمدللہ کوئی ملک اور نہیں ہے اس جیسا اس جیسا کوئی ملک ہے تو ہمیں بتاؤ کوئی ملک نہیں ہے جیسے بھی صورت میں الحمدللہ مملکت اللہ اسے سلامت رکھے یہاں جو بھی ہے اگر تم نے یہاں کے کوئی مولوی ہو عالم ہو اپنے آپ کو مجاہد مفتی کچھ بھی کہنے والا ہو اگر یہاں کے اولاد امور کے جو قوانین جو یہاں قرآن و سنت کے نافذ ہیں یا جو اولاد امور کے جو نظام امن ہیں اگر اس کے خلاف کرو گے تو تم تقوی طہارت کے کتنے بھی منزلوں پر پائز ہو اگر مرے تو حرام کی موت مرو اگر مرے تو بولو ہاں چلو اپنے اپنے ملکوں میں جو چڑی پہنگا گھومو یہ ملک اس کا ذمہ دار نہیں لیکن اس ملک میں اس ملک کے نظام کے تحت تم نے دستخط کیے ہوئے ہیں تم نے بیعت کی ہوئی ہے اس لئے اس ملک میں فتن و فساد نہ برپا کرو اس ملک میں ہے اس ملک کا جو نظام ہے اس ملک کے جو اصول اور ضابطے ہیں تمہیں اس ملک کے اصول و ضابطے کے تحت یہاں زندگی بدانا پڑے گی اگر یہاں سے تم اپنے ملک جاؤ وہ کچھ بھی کرو وہ ذمہ دار نہیں ہے اس لئے اور پھر یہ وہ ملک نہیں ہیں جہاں کمنسٹ اور دہریے اور ملحدین اور کفار کا نظام چل رہا یہ بھی یاد رکھو یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے ملکوں جیسے حکمران ہیں نہیں الحمدللہ کتاب و سنت کی بالا دستی ہے قرآن و سنت کی بالا دستی ہے یہ اللہ کا شکر ہے اور اس کا حسان ہے اور دنیا میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہگ رہا ہے اس لئے یہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان مالو اللہ کی اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور اپنے اولادیں امور کی اطاعت کرو اس لئے اس ملک میں تم رہ کر کے اپنے اپنے ملکوں کے گند فطر و فصاد نہ لاؤ اپنے اپنے ملکوں کے گند اور فطر و فصاد اپنے ملک میں رکھو سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں اس ملک کو امن و سکون سے رہنے دو اور جو بھی اس ملک کے امن و سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا وہ یہاں بھی عذاب کا مستحق ہوگا اور اللہ رب العزت کے حبیوع کی رفتار ہوگا اس لئے کہ وہ نظام امن کی اور نظام اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے امورہ کی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں میرے عزیزو اس حقیقت کو سمجھو کبھی تو کم از کم زندگی گزار رہے ہو تو اسلام کی امن و شانتی جیسے ملک میں گزار رہے ہو یہ اللہ کا شکر رہا ہے ہماری لوگوں کی طرح ہمارے ملکوں کی طرح بلاللہ پنی نہیں ہے ہمارے ملکوں کی طرح جس کی لاٹھی اس کی بہنس نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو تو میرے عزیزو یہ چند ارکان جب مکمل ہوں گے تو یہ جہاد جہاد شرعی کہلائے جائے گا اور یہ مکمل نہیں ہے تو جہاد شرعی ہو سکتا یہ محدثین کا علماء کا کبار کا اور عیمہ کا یہی فیصلہ اب اس کے خلاف جو اپنے اپنے مقصد کو حافل کرنے کے لیے آج کے دور میں جو مفتی اور علامہ بنے ہوئے اپنے فتوے جھوگ رہے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہم قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اللہ فہم سلف سلف نے جس طرح سمجھا ہے ہم اس طرح سمجھتے ہیں اور ہم انہی کے نقشے خدم پر چلائے ہیں اللہ حضرت وجل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ رب العزیز کی راہ میں حقیقی جہاد اور صحیح جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور اللہ رب العزیز علم جہاد بلند فرمائیں اور جھوٹے عیاروں مکاروں کے شر اور فتنے اور فتح سے اے اللہ ہمارے اسلام کو بھی اور امت مسلمہ کے رہنے والے مسلمان ماں بہن بھائیوں کو بھی اللہ ان کے شر و فتن سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ امن و سکون کا کہوارہ جہاں بھی مسلم ممالک ہیں اللہ ان سب کو قرآن و سنت کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم ملکوں کے اندر اللہ نظام امن اور سکون قائم فرما دے اور وہاں کی ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و عاب روح فرما دے جو حفاظت فرما دے مولا اللہ العالمین ہم جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تیرے رب تیرے تیری بندگی اور تیرے عبادت تیرے ربی کی اطاعت اور فرمبرداری میں اپنی زندگی کو بزاریں اور اللہ تبارکتالہ کفار مشرقین جو بھی مسلمانوں کے خلاف جو بھی منافقین جو بھی ہیں ان کے شر ان کے قید ان کے مکر کو پاک پروردگار حسنی کے اندر لوٹا دے مولا انہیں ذلیل و رسوہ فرما دے مولا اور انہیں اس دنیا سے نیستو نابود فرما دے مولا آمین یا رب العالمین بارک اللہ خوزانا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ